السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقہو قولی افقہو قولی افقہو قولی اللہ ہم رب زدن علماء اللہ ہم رب زدن علماء اللہ ہم رب زدن علماء آج ہم علم النحاب کا سبق نمبر تین پڑھیں گے کلمے کی دوسری قسم فیل کے بارے میں پڑھیں گے فیل کیا ہے فیل کس کو کہتے ہیں فیل کی تعریف اور فیل کے کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ تمام آج ہم پڑھیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا میری بات کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگوں کو مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کا ضرور کومنٹ سیکشن میں جواب دوں گا میں کومنٹ ضرور پڑھتی ہوں پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف آج ہم پڑھیں گے علم النحاف کے بارے میں علم النحاف کی قسم ہے نمبر ہم نے علم النحاف کی دوسری قسم تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے اور اسم اور اب ہم فیل کے بارے میں فیل کی تعریف فیل کے بارے میں جانتے ہیں فیل کیا ہے فیل کی تعریف کلمے کی دوسری قسم ہے وہ فیل ہے اور فیل کی تعریف ہے فیل اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں کوئی زمانہ پایا جائے کوئی زمانہ پایا جائے یا پھر کسی لفظ کے بغیر اس کے معنی معلوم ہو جائیں ملائے بغیر اس کے معنی معلوم ہو جائیں جیسے زرابہ ہے اب زرابہ بظاہر ایک لفظ معلوم ہو رہا ہے دیکھنے میں زرابہ کوئی الفاظ اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ اس کے ساتھ کوئی لفظ ملاوا ہے اس میں زرابہ کے اندر کوئی لفظ ملاوا نہیں ہے واحد یہ ایک لفظ ہے اب ہم جب علم النحاف سرف وغیرہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتا چل جائے گا ہر الفاظوں کے معنی معلوم جب ہم علم صرف و نحاف آ دے گا تو ہمیں ہر الفاظوں کے معنی خود ہی معلوم ہو جائیں گے اب جس سے زرابہ ہے زرابہ کے معنی ہمیں عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے کہ اس کے معنی کیا ہیں تو ہم جب ہم عربی لغت پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا علم النحاف وغیرہ پڑھیں گے سرف پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ زرابہ کے معنی کیا ہیں مارنے کے زرابہ کے معنی کیا ہیں مارنے کے ہیں اور بظاہی ایک ہی لفظ معلوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور زرابہ کے اندر ایک ہی لفظ معلوم ہو رہا ہے جب پانچھے دن پہلے مارا تو اس سے ہمارا کو قرآن پاک کا ترجمہ میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے بلکل آسانی سے ہم ترجمہ بھی کر پائیں گے اور ہم آسانی سے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہم علم النحاف بھی پڑھ لیں گے اور زرابہ یعنی مارا ماروں سے ایک مرنے زائے یہ اشارہ کر رہا ہے